السلام علیکم دوستو آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اور مامو لاہور جیسے پر رونک شہر میں رہائش پذیر تھے جب گرمیوں کے چھٹیوں میں وہ اور ان کے بچے ہمارے یہاں آتے بہت خوش ہوتے وہ کہتے گاؤں کی زندگی اچھی ہے اور مجھے لاہور بارے تجسس ہوتا کہ لاہور کیسا ہے وہاں کے رونکوں کے بارے میں پوچھتی لاہور بہت خوبصورت شہر ہے وہاں پھولوں بھرے باغات اور پارک ہیں شاہی مسجد، شاہی قلعہ، بڑے بڑے شاپنگ مالز غرض ایسا نقشہ شازیہ کھینچتی جی چاہتا کہ ابھی اڑ کر لاہور پہن جاؤں اس بار گرمیوں میں مامو آئے چند دن رہے جانے لگے تو مجھ سے پوچھا شبانہ شہر چلو گی شازیہ اور ملیہا نے کہا تھا کہ واپسی میں تم کو ضرور ساتھ لیتا ہوں میں فوراں تیار ہو گئی کہ لاہور دیکھنے کا دیرینہ اشتیاب تھا امی سے پوچھا کیا مامو کے ساتھ جاؤں انہوں نے منع کر دیا دراصل میری منگنی مامو کے بیٹے یوسف سے ہو چکی تھی تب ہی وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی ہونے والی سسرال جا کر نہ رہوں میں ماننے والی کب تھی رو دھو کر ابو کو رازی کر لیا اور جھٹ پر تیاری باندھ لی ماں بیچاری مو دیکھتی رہ گئی اور میں مامو کے ساتھ روانہ ہو گئی پہلی بار گاؤں سے نکلی تھی لاہور پہنچی تو اتنی خوش کہ جیسے میرے خوابوں کی جنت یہی ہو سارا دن شازیہ سے باتیں کرتی اور یوسف کے چھوٹے بھائی کمال کے لائے ناول اور رسالے پڑتی یوسف اور اس کے سارے بہن بھائی چھوٹیوں کے باعث ان دنوں گھر میں ہوتے اور ان کی مجودگی میرے لئے گویا مسمِ بہار کا پیغام تھا یوسف کو ہر دم سامنے پا کر میرا من کھلا کھلا رہتا تھا بہانے بہانے ہم ایک دوسرے کے آس پاس پھٹتے جیسے شما کے گرد پروانے نہیں معلوم شما کون تھا اور پروانہ کون چھوٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور یوسف تو کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زہمت نہ کرتا ملازمہ تو پہر کا کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی مجھے یوسف کو دیکھے بین چین نہ آتا ملازمہ سے ٹرے لے کر خود اس کے کمرے میں لے جانے لگی ممانی میری اس حرکت پر مسکرا دیتی تب میری عمر پندرہ سال اور یوسف گالبن اٹھارہ کا تھا اور یہ دن میرے خوابوں جیسے تھے ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی اس نے میرے آنچل کو تھام لیا کلائی پکڑ مجھ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی اور کہنے لگا میرا بس چلے تو تم کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ جانے دوں ایسی باتیں اس نے مجھ سے پہلی بار کہیں تھی جی چاہا اٹھ کر بھاگ جاؤں جب اٹھنے کو ہوئی اس نے کلائی نہ چھوڑی اور نہ جانے دیا مجھے گھر والوں کا ڈر تھا مگر اسے ہجاب نہیں تھا وہ مجھے تھامے بیٹھا تھا بڑی مشکل سے سراپا چھڑایا کمرے سے باہر بھاگی تمام دین اس کے سامنے جانے سے کتراتی رہی اگلے روز کھانے کے ٹرے لے کر اس کے کمرے میں نہ آگئی بلکہ ملازمہ کو بھیج دیا اس نے یہ کہہ کر ٹرے واپس کر دی کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا ملازمہ نے یہ بات ممانی سے کہہ دی جب شام کے چار بج گئے اور یوسف نے کھانا نہ کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی اور مجھ سے کہا بیٹی میرے گھٹنے میں درد ہے تم ہی جا کر یوسف سے پوچھو کہ سپہر ہو رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھاتا روز تو دو بجتے ہی شور مچا دیتا ہے میں یوسف کے پاس گئی اور پوچھا کھانے سے کیوں منا کیا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے جواب دیا تم لاؤگی تو کھاؤں گا کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا ٹرے تیار کرو یوسف کھانا مانگ رہا ہے اس نے کھانا گرم کر کے ٹرے سجا دی اور میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی مجھ کو علم تھا کہ ممانی میرے پیچھے آ رہی ہے مگر یوسف اس بات سے بے خبر تھا مجھ کو دیکھتے ہی اس کا انداز والہانہ ہو گیا جو ہی اس نے میری کلائی گرفت میں لی ممانی پہنچ گئی وہ بیٹے کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھ کر بولی تو تم اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے تھے اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور ماں کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا اس روز سے ہم دونوں محتاط ہو گئے دور سے مسکرہ دینا ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کر دینا اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی میں نے یوسف کے کمرے میں جانا ترک کر دیا تاکہ ممانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے حد سے بھڑتی توجہ نہ گوار نہ گزرے بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی لیکن ہمارے گھرانوں میں اخلاق اقدار کا پاس تھا اب دور دور رہنے میں ہی میری اور یوسف کی آفیت تھی ایک روز اچانک ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو پہلوں میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے فرش پر بیٹھ گئیں مامون کو فوراں اسپتال لے گئے ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کی ضرورت ہے رات دو بجے آپریشن ہوا مامو جان ان کے پاس اسپتال میں رک گئے اور کمال کو یہ کہہ کر دس بجے بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں اس کے آنے سے شازیہ اور ملیحہ کو سکون ملا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں مگر مجھے نین نہیں آ رہی تھی کروٹیں بدل رہی تھی جانے کس وقت آنکھ لگی میں نے کھٹکا سنا یوسف بھی آ گیا تھا میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی جیسے یوسف کے آ جانے سے مجھے بھی سکون مل گیا ہو ابھی میں نیم غنودگی میں تھی کہ احساس ہوا کوئی میرے نزدیک ہے پہلے تو میں سمجھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں پھر ایک جٹکے سے میری نین ٹوٹ گئی میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی ایک بد صورت حقیقت سے دوچار تھی میرے اعتبار پر ضرب لگانے والا خود میرے مستقبل کا محافظ تھا اسے کہنا چاہا کہ ہمارے درمیان شادی تک مقدس فاصلہ برقرار رہنا چاہیے مگر شاید اس کے کان بہرے ہو گئے تھے یوسف نے میرے اور اپنے درمیان کی مقدس دیوار کو گرا دیا دکھ سے رونے لگی کہ کیوں ماں کی بات نہیں مانی اور کیوں یہاں آ گئی امی کی بات نہ مان کر میں نے بڑا دکھ جیلا کاش ان کی مانری ہوتی تو یوں بے قیمت نہ ہوتی یوسف کی اس دیوانگی پر میں مرجا کر رہ گئی تھی میری روح ٹوٹ پھوٹ گئی اور دل کے سارے چراغ بوجھ گئے اب مجھ کو یہ خدشہ ڈرانے لگا کہ ابھی شادی میں دیر ہے اگر راز کھل گیا تو میرے اور اس کے والدین کی نظروں میں ہماری کیا وقت رہ جائے گی تب ہی میں جلدہ جلد واپس گھر جانا چاہتی تھی ممانی اسپطال سے لوٹین تو یوسف بدل چکا تھا شاید کو وہ بھی شرمندہ تھا بات نہ کرتا سر جھکا کر پاس سے گزر جاتا بظاہر معصوم و بے ضرر نظر آتا تھا ممانی کچھ بہتر ہو گئی میں نے گھر جانے کی رٹ لگا دی یوسف نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا گویا اس کے دل میں میری چاہت جاتی رہی تھی ان دنوں وہ تھرڈیئر کا طالب علم تھا تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی ملازمت مل گئی سبھی اسی دن کے انتظار میں تھے ممانی اور مامو نے یوسف کی شادی کے لیے کہا ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے شادی سے انکار کر دیا ہمارے گھر میں جب اس کے انکار کا چرچہ ہوا میں یہ بات سنتے ہی بھی ہوش ہو گئی میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ یوسف جب مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا یکہ یک اس کو کیا ہو گیا ہے جو شادی سے انکار کر رہا ہے بلاخر وجہ بھی سامنے آ گئی دراصل اس کو اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والی لڑکی پسند آ گئی تھی اسی کی ظلف کا اسیر ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا انہی دنوں اس کو لندن جانے کا چانس مل گیا تو وہ اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے بیرون ملک چلا گیا اب میں ہی نہیں وہ بھی اس کا راستہ تک تیرہ گئی دو سال بعد لوٹا تو اور بھی بدل چکا تھا اس نے آنکھیں ماتے پر رکھنی تھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے پوچھا یوسف خدا کے واسطے بتاؤ تو سہی میرا کیا قصور ہے اس نے جواب دیا تمہارا کوئی قصور نہیں یہ سب قسمت کا قصور ہے یہ عجیب و غریب جواب سن کر میرا دل ماندہ اور بھی افسردہ ہو گیا مامو ممانی نے اس پر دباؤ ڈالا اور مجھ سے شادی پر بہت مجبور کیا مگر وہ نہیں مانا اب میری جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا بلاخر یوسف نے اپنے والدین کو بتا دیا کہ مستقبل کے سکون کی ہاتھیں اور غربت دور کرنے کی گھر سے اس نے لندن میں امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی ہے میرے والدین نے اس طویل انتظار کے بعد بلاخر میری شادی غیروں میں کر دی کیونکہ عمر کافی ہو چکی تھی سسرال والے سفید پوش لوگ تھے شوہر کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ سارے کمبے کا گزارہ خوش اسلوبی سے ہو جاتا انہوں نے مجھ کو مشورہ دیا کہ تم کسی سکول میں ٹیچر لگ جاؤ تو ہمارا گھرانہ خوشحال ہو جائے گا کیونکہ زندگی کے ہر میدان میں ایک اکیلہ اور دو گیارہ ہوتے ہیں مشتاق میرے شوہر کا نام تھا گھر میں ان کی چار چھوٹی بہنیں بین بیائی تھی اور دو بھائی تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے ساس گھر کا انتظام سنبھالتی تھی سسر بھی ریٹائر تھے کمانے والے اکیلے مشتاق ہی تھے مگر اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے گویا زندگی کی گاڑی انہی کے دم سے چل رہی تھی میں نے ان کا کہنا مان لیا اور گھر سے قریب ایک سکول میں نوکری کر لی اس طرح اپنے گھر اور خواند کو سپورٹ دی ہمارے گھر کا خرچہ ایک مناسب ڈگر پر چلنے لگا دو چھوٹی بچیوں کی ماں بن گئی تھی ان دنوں میری ساس ان کو سنبھالتی تھی وہ میری کمی محسوس کرتی مگر اپنے گھر کا سکون بنائے رکھنے کو سرویس کرنا میری مجبوری تھی ان دنوں تو اس بات کا بہت احساس ہوتا تھا کہ یوسف سے محرومی کے ساتھ ساتھ غربت بھی میرے نصیب میں لکھی گئی ہے مگر آج سوچتی ہوں کہ شاید اچھا ہوا کہ اس خودگر سے شادی نہیں ہوئی آج ساس، نندے، دیور اور مشتاق سبھی میری قدر کرتے ہیں تاہم ایک کسک سی ہوتی ہے کہ اگر اس روز امی کا کہنا مان کر لاہور نہ جاتی تو میری پرسکون روح پر ایسا کاری گھاؤ نہ لگتا جب تک جیوں گی یہ گھاؤ ہرا رہے گا اور عمر بھر مجھ کو تکلیف دیتا رہے گا میں نے تو پھر بچوں میں دل لگا کر جیون کے دن عزت سے گزار لیے لیکن یوسف کو اس کی سماب طبیعت کے باعث کبھی بھی سکون نہیں ملا وہ آج بھی اکیلا نہ شادو نہ مراد زنگی بسر کر رہا ہے اگرچہ اس کو دنیا کی سہولتیں میسر ہیں دولت بھی ہے مگر سکھ اور روحانی تمانیت دولت سے نہیں ملتی بے شک دوستو یہ بات بالکل درست ہے کہ سبھی کچھ دولت سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے اس دنیا میں بھی رسوائی بدنامی ہو اور اپنی عبدی زنگی بھی برباد ہو یہاں میری گزارش ہوا کی بیٹیوں اور آدم کے بیٹوں سے یہی ہے کہ خدارہ اگر ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے نبھائیں اور شادی سے پہلے کوئی بھی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ